پانی کی کسرت گئے وہ بزرگ نماز کے ارادے سے گئے اثر کا وقت ہے سفر کر رہے گئے سامنے بستی نظر آئی سوچا یہاں پانی مل جائے گا بستی کے قریب آئے ایک کوئے کو پایا سوچا وزو کروں نماز پر نہ گئے جیسی گئے کیا دیکھتے گئے پانی تو تھا دول اور رسی نقی تھی تائیں پائے دیکھنے لگے حیرت میں تھے کیا کیا جائے پانی کہاں سے لایا جائے اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی چھت سے کھڑی تھی دیکھ کے کہتی گئے بابا آپ کا گرتہ بتا رہا گئے آپ کا مامہ بتا رہا گئے آپ کوئی اللہ والے ہو آپ کوئی عالم دین ہو ہاں بیٹی کہاں کیوں پریشان ہو کہاں وزو کرنا کے نماز پڑھنی گئے کہاں پھر دیر کس بات کی گئے کہاں بیٹی پانی گوئے میں گئے اور گوہاں گہرا گئے کوئی رسی نقی گئے ڈول لگی گئے پانی کیسے نکالو جب پانی نکلے گا تب وزو ہوگا بچی مسکرا کے کہتی گئے تات چھوٹ گئے آپ کی دانائی پر آپ اللہ کے بندے ہو کر کے اتنا کی ساب لگا رہا کہ ہو کہ ڈول غصی آئے گی تب پانی نکلے گا کہاں پھر کارڈ پھرئیے بچی قریب آئی گئے آنے کے بعد بچی نے کوئے کی طرف چھاکا اور اپنا تھوک کوئے میں ڈالا جیسی تھوکا گئے پانی کنارے پہ آکے رکھ جاتا گئے کہتی بابا اب وزو بھی کر لیجئے نماز پڑھ لیجئے ان بزرگ نے پانی بھرا نماز پڑھی گئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی بتا تو شکی تری عمر اتنی گئے تُو نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی تجھ پہ بھی روزے بھی فرض لگی ہوئے ہوں گے تجھ پہ عرض بھی فرض لگی ہوگا لیکن یہ تو بتا بیٹی یہ کمال کہاں سے لے کے آئی گئے تُو نے پانی میں تھوک دیا پانی اوپر آ جاتا گئے بچی نے کہاں تا بابا جائیے یہ اندر کی بات ہے راز میں رہنے دیجئے کہاں نہیں بیٹی بتا تو شکی یہ کون شامل کیا گئے تُو نے کہ تیرے تھوک میں اتنی پاور گئے پانی کنارے پہ آ گیا بچی نے کہا سنو بابا میری امی جبرات ہو جاتی گئے مجھے ایک ہزار تانوں کی تشبیح دیتی گئے اور اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک ایک ہزار مرتبہ میں حضور پہ درود نہیں پڑھ لیتی ہو یہ سشتوں کا کمال لگی یہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کے کمال سے پانی ہو آدھر ڈالو درود پڑھنے کی اپنے بچوں کو درود پاک سکھاؤ سکھائیں گے انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ خالی وقتوں میں تشبیح دے دیا کرو اور یہ ہوڑا لگا دو جو آج زیادہ درود پڑھے گا اسے شام کو یہی نام دیا جائے گا لگاؤ یہ بچوں میں جس کے مہینے میں سب سے زیادہ درود ہوں گے اسے مہینے کے لیبل کا ہی نام دیا جائے گا سال بھر میں جس کے زیادہ درود ہوں گے اس بچے کو سال بھر کے حساب سے سب سے بڑا ہی نام دیا جائے گا چاہ لیے جی پھر دیکھ مصطفیٰ کتنے مہربان ہوتے کتنے مہربان ہوتے لوگ کہتے ہیں بڑا جی چاہتا ہے مدینہ دیکھوں تو درود کی عادت ڈال لے حضور مدینے سے تیرے گھر چل کے آ جائے کرونا ایسے کام عادت ڈال لے عادت ڈال لے عادت ڈال لے بچوں کو سکھائیے گا اور یہ تحقیب یہ بچپن سے بچوں کو سکھائی جاتی ہے بچپن سے سکھائی جاتی ہے آپ غور کیجئے گا کربلا جانتے ہیں نا کربلا کتنے لوگ جانتے ہیں کربلا کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے سب نے سنا جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں اللہ نجف اشرف کے راستے سب کو کربلا شریف کی حاضری نصیب فرما جائے ٹھیک ہے جی سارے لوگ کربلا کو جانتے ہیں آپ پوری کربلا پھر ڈال دیئے پوری کربلا وہاں لاشے بھی تھی در بھی تھا تنہائیاں بھی تھی جنگل تھا دہشت تھی غم تھا درد تھا بھوک تھی پیاس تھی کونسا ستم ایسا تھا جو کربلا میں نہ تھا کسی کا ایک بیٹا مر جائے لوگ کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی سلام کرو سیدہ زینب کو جس کے سامنے بیٹوں کی لاشے بھی تھی بھتیجوں کی لاشے بھی تھی سگے بھائی کی لاش میں جس کے سامنے پڑی تھی مگر سلام زینب تری حمد کو خدا کی قسم تونے علی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا تھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس سب کے باوجود خیمے جلے تھے اہل بیت اتحال کی دولت لوٹی گئی تھی لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کسی نے اہل بیت کی بیٹیوں کو بنا نقاب کی کسی کا چہرہ دیکھ لیا ہوں ہر ستم اپنی جگہ تھا مصطفیٰ کی شریعت اپنی جگہ تھی جی جی بے شک بے شک سیدہ زینب نے تیرہ محرم کو سفر شروع کیا جی 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 کتنے کو تیرہ تیرہ محرم تیرہ محرم کو کربلا سے چلے ستائیس رمضان کو مدینہ شریف پہنچے جوڑ کے لگاؤ حساب کتنے بری میرے حساب سے تقریبا نو مہینے بنتے کتنے مہینے نو نو مہینے بنتے لیکن اس نو مہینے کے سفر میں سیدہ زینب جب مدینہ شریف پہنچی تھی تو بہتر قرآن مکمل کر چکی تھی جی جی بے شک سبان اللہ سبان اللہ بہتر قرآن نو مہینے کے سفر میں کسی نے سیدہ زینب کا ایک بال تک نہیں دیکھا تھا ایک بال تک تاریخ اپنی جگہ ہے لکھنے والوں نے لکھا لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کسی کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا جو علی کی بیٹی کی کوئی چادر چھین لے جی جی ہاں بے شک نہیں چھین سکتا تھا اس لیے کہ ان کی عزت کی حفاظت کا وعدہ تو رب نے پہلے کر گیا ہے بے شک اور چادر سمجھنے کا مطلب سمجھتے ہیں جی 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 بیٹی کے سر سے چادر کھیچنا اس کی عزت کھیچنے کے برابر علی کی بیٹی کے سر سے چادر وہ بھی علی کی بیٹی جو یزید کے دربار میں خطبہ دینے پہ آئے تو پتے پانی ہونے لگ جائے اور لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ علی آگئے لوگ کہیں علی نہیں علی کی بیٹی آگئے یہ سیدہ زینہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں انہوں نے بہت شریعت کا قانون پہ عمل کر کے دکھایا کہ دنیا حیرت میں گئے آج کوئی مثال نہیں ملتی گئے یہ انہی کے ترکی خیرات ہیں جو بیٹیوں کے سروں پہ تپٹے سلامت ہیں یہ سیدہ زینہ کا صدقہ ہے جو آج بیٹیاں پردوں میں نظر آ رکھی ہیں یہ علی کی بیٹی کا قرب ہے جو تری میری بیٹی کی سر پہ چادر رکھی ہوئی ہے یہ علی کی بیٹی کا حسان ہے جو تری میری بیٹی کی حصت محفوظ ہے اگر علی کی بیٹی نے کربلا میں چادر نہ سوالی ہوگی آج کسی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہوتی اور جب بھی تو پٹا دیکھا کرو علی کی بیٹی کو یاد کر لیا کرو میں تو یہ کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پہ بارہ امام اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جو کل سلام کر سلام تری امانوں کے گھر تک بچا کے لائی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آنا حضرت سرکار کے گھرانے کی شان جنت کے ہیں مہمان مفتی حمد رضا صاحب قبلہ آخری بار آخری بار دس محرم شریف آتی بے شکتے ہیں دس محرم شریف کے دی کچھ لا علم لو نہ سمجھ لو ان کی اپنی بیٹیاں اس کو تیوہار کے طور پر یوں مناتی ہیں کہ سروں پہ دبٹے نہیں ہوتے برا نمہ یہ ہمارے ہی بھر کی بات ہے اگر میں نہیں کہوں گا تو آپ سے کون کہے گا بے شکتے ہیں میں صرف آپ کی واوا کے لئے میں مو بند کر کے یہاں سے چلا جائیں آپ تو بھی وہی رہ جائیں گے نہ جہاں تھی میں بتانا چاہتے ہیں دس محرم کو علی کی بیٹیوں نے پردہ کر کے دکھایا ہے بے شکتے ہیں ہماری بیٹیوں نے دبٹے اتار دی ہیں بتائیے اگر محرم کے نام پہ ہماری بیٹیوں دبٹے اتار کے میلے میں آ گئی تو قیامت میں سیدہ زینب کو کون سا مو دکھائیں گے بے شکتے ہیں خود فیصلے لکھیں اور تمہیں بتاؤں حیاء کیا تھی علی کے گھر کی میں نے کہا آخری باتیں یزید کے دربار میں علی کی بیٹیاں پہنچیں صبح سے شام تک کھڑی رہ گئی حضرت زینب اور حضرت سکینہ یزید کے دربار میں صبح سے شام تک جب اس یزید کتے کا جب اس کتے کا شام کو نشا اترا وہ دربار میں آکے بیٹھا اور اسے پتہ چلا علی کی بیٹی آئی ہوئی ہیں وہ حکومت کے نشے میں تھا اوقات بھول بیٹھے کہتا ان کے چہرے دکھائے جائیں حضرت فضاء کے بڑی کہنے لگے کتے حد میں رہے علی کی بیٹیاں قیامت آ سکتی ہے کسی غیر محرم کے آگے یہ چہرے نہیں کھول سکتی ہے یہ حضرت فضاء نے کہا کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن علی کی بیٹیوں کی سر کی چادر نہیں اٹھائی جا سکتی پوچھ تجھے کیا پوچھنا کہا مجھے ان کے نام پوچھنے اللہ اکبر کہا سب کے نام میں بتاؤں وہ بیگڑا کہا تو کون ہوتی بتانے والی میں پوچھوں گا کہا حد میں رہ رہے ہیں ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے آقاؤں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں اس نے پھر اشارہ کیا اس ساتھ سال کی سکینہ کی طرف جس کا بچ بنا تھا کہا یہ بچی کون ہے کہا یہ حسین کی سکینہ ہے یہ وہ ہے جو حسین کے سینے پر سر رنگے سوتی تھی اس نے کہا مجھے پوچھنا ہے یہ نام بتائے تین مرتبہ اس نے کہا جواب نہیں ملانا تو کہا یہ بولتی کیوں نہیں امام زنوالہ بیتین نے کہا کتے اس کے گلے میں جو پھندہ پڑائے ہیں یہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے ڈھیلا کر بندہ اس کے کہنے سے کہ یزیدی فوجی آگے بڑھا اس نے کلے کا بندہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا حضرت سکینہ دوڑ کے سیدہ سینب کے قدموں سے لپڑ گئی وہ اتر گیا تو وہاں سے ہٹ کے امام زنوالہ بیتین کے قدموں میں یزید نے کہا تھا اس بچی کو کیا ہو گیا گیا یہ کلے کی رسی کیوں کھولنے نہیں دیٹھی تب حضرت زنوالہ بیتین کا تیور بدلا نہجے میں علی کی جرہ دائی ہے وہ چوش تھا پورا دربار کھاپ گیا جیت کے کہا تھا کتے یہ سکینہ سات سال کی ضرور ہے لیکن علی کی بیٹی ہے یہ مر جو سکتی ہے لیکن غیر محرم کا ہاتھ اس کے گلے کو لگ جائے یہ گبارہ نہیں کر سکتی علی کی بیٹی ہے سب پردہ کرے اور تیری بیٹی دس محرم کو تماشا کرے یہ حسینیت ہے یہ یزیدیت ہے اگر ایسا تمہاری بیٹیوں نے کیا تو قیامت کے دن کوئی پچانے والا نصیب نہیں ہوگا اپنی بیٹیوں سے کہنا جیسی محرم کا چاند نظر آ جائے ہر دروازے پہ سبیل کا انتظام ہونا چاہیے ہر گھر سے لنگر بٹنا چاہیے ہر گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے ہر نماز کے بعد تلابت کرو اتنا قرآن پڑھو کہ زمانے کو پتا چل جائے کہ جس حسین نے نیزے پہ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ان کے چاہنے والے آج زمین کو قرآن کی خوشبو سے معاتر کر چکے کریں گے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن میلے میں بچیوں کو بھیجوگے بولو سب نہیں بول رہے کدال میں کال آئے بچیوں کو بھیجوگے میلوں میں ان کو پردہ سکھائیے انہیں بتائیے کہ کنیز فاطمہ ہوتوں حیاء تمہاری سب سے بڑی دولت ہے حیاء تمہاری سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کی خیرات سمال عمال فرمائے ہم سب کو مولا کربلا والوں کا فیضہ نتا فرمائے مولا کریم ہماری نسلوں میں بزرگوں کا فیضہ نتا فرمائے ہماری نسلوں کو اللہ والوں سے محبت کرنے والا بنا مولا کریم ہماری نسلوں کو حسین اور آلِ حسین کا عاشق بنا بس جو ہوئے اغلاق ان کو محف فرمائے ربِ کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پھر لی دیئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ امہ علینا اللہ السلام علیکم برحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ